ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی چینل ساری کاز گرین گارڈن دوستو آج میں تہرہ ایسے پرماننٹ کلر فل پلانٹ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جنہیں اگر آپ اپنے گارڈن میں لگا لیتے ہیں تو آپ کا گارڈن کافی زیادہ کلر فل ہو جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو فولوں کی کمی کا بھی احساس نہیں ہوگا کیونکہ یہ پلانٹ اتتے زیادہ سندر ہیں کہ وہ فولوں کی کمی کو بھی پورا کریں گے دیکھیں دوستو یہ ہے کینالیلی یا پھر جسے آپ ویجنتی کہتے ہیں اور کہیں کہیں پر اسے کیلی بھی کہا جاتا ہے دیکھیں اس کی پتیاں کتی سندر ہیں آگے سے اور پیچھے دونوں سائیڈ سے ہی اور جتنی خوبصورت اس کی پتیاں ہوتی ہیں اتنا ہی خوبصورت اس کے اوپر فول بھی کھلتا ہے دوستو یہ ایک پرماننٹ پلانٹ ہے اور یہ آپ کو کافی ساری کلر ورائٹی میں مل جائے گا اور اس کے اوپر جو فول آتے ہیں اس میں بھی کافی سارے کلر آپ کو مل جائیں گے سمیہ سمیہ پر اس کے اوپر سندر سندر فول تو کھلتے ہی ہیں لیکن جب اس کے اوپر فول نہیں کھلتے تو اس پلانٹ کی جو سندر پتیاں ہیں وہ فولوں کی کمی کو پورا کریں گی اور آپ کے بگیچے میں کلر ایڈ کرتی رہیں گی تو آپ اس پلانٹ کو جرور ایڈ کیجئے اور سیکنڈ نمبر پر آتا ہے گولڈن ڈسٹ کروٹون پلانٹ دوستو اس کا نام اس کی خوبصورت پتیوں کی وجہ سے ہے جیسا کہ آپ دیکھئے اس کی جو پتیاں ہیں ان کے اوپر یلو کلر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے یلو کلر سے سپری کر دیا ہو اسی وجہ سے اس کا نام گولڈن ڈسٹ ہے اور یہ دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے اور جو کروٹون کی ورائٹیاں ہوتی ہیں اس میں کافی ساری ورائٹیاں آپ کو مل جائیں گی وہ سب ہی اپنے اندر ایک خوبصورتی لیے رکھتی ہیں ان میں ان کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر اپنے اندر لیے رکھتی ہیں اور دوستو یہ ایک انڈور پلانٹ ہوتا ہے آپ اس کو ڈاریکٹ دھوپ میں مت رکھئے سیمی شیڈ میں رکھئے انڈاریکٹ سن لائٹ میں رکھئے اور تیسرے نمبر پر آتا ہے پرپل ہارٹ دوستو یہ بھی کافی سندر پلانٹ ہوتا ہے آپ اس کو ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور پورٹ میں بھی اور ہنگنگ باسکٹ میں یہ کافی زیادہ سندر بھی لگتا ہے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے لائٹ پرپل کلر کے فول بھی کھلتے ہیں جو دیکھنے میں کافی زیادہ سندر بھی لگتے ہیں اور دوستو آپ اس پلانٹ کو کٹنگ سے آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں بس آپ اس کو نوڈ ایریا کے تھوڑا سا نیچے سے کٹ کیجئے اور مٹی میں ایسے ہی لگا دیجئے تو وہ آسانی سے گروہ ہو جائے گی اور آپ اس کی کٹنگ پانی میں بھی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اور فورتھ نمبر پر آتا ہے دوستو کولیس کولیس بھی ایک سندر پتیوں والا پلانٹ ہے اور اس میں بھی آپ کو کافی ساری کلر ورائٹیاں مل جائیں گی دیکھیں میں نے اپنے ایک پوٹ کے اندر ہی دو طرح کا کولیس لگایا تھا جو دیکھنے میں کافی زیادہ سندر لگ رہا ہے اگر آپ کو بھی کہیں سے کولیس کی کٹنگ مل جاتی ہے یا آپ کے پاس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر کا کولیس ہے تو آپ اس کو ایک پوٹ کے اندر لگائیے اور جب وہ بڑے ہو کر ایک ساتھ ان کی برانچیز آئیں گی اور جب وہ بڑا ہو کر بوشی ہو جائے گا تو وہ کافی زیادہ خوبصورت لگے گا دوستو یہ بھی ایک انڈور پلانٹ ہے تو آپ اس کو بھی ڈاریکٹ سن لائٹ میں مت رکھئے سیمی شیڈ میں رکھئے یا پھر برائٹ لائٹ میں رکھئے تو اس کا کلر فویلیج بنا رہے گا اور دوستو نمبر فیفت پر آتا ہے شفلیرہ یا پھر امبریلا پلانٹ یہ ویری گیٹڈ امبریلا پلانٹ ہے اور اس کی پتیاں دیکھیں کتی زیادہ خوبصورت ہیں اور اس پلانٹ نے نیو گروت سٹارٹ کر دی ہے یعنی اگر آپ اس سمیہ پر اس کو کٹنگ سے لگائیں گے تو یہ جلدی ہی گرو ہو جائے گا اور یہ بھی کافی زیادہ سندر لگتا ہے ایک تو اس میں یہ والی ورائٹی آتی ہے اور جو دوسری ورائٹی ہوتی ہے اس میں اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ گرین کلر کی ہوتی ہیں اور اس میں جو پتیاں ہیں وہ شیڈڈ ہیں تو آپ اس کو بھی اپنے گارڈن میں جرور ایڈ کیجئے یہ بھی کافی اچھا اوپشن ہے اور دوستو نمبر سکس پر آتا ہے ہمارا بوسٹن فرن اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ اور یونیک ہوتی ہیں اپنے اندر ایک الگ ہی طرح کی سندرتہ لیے رکھتی ہیں تو آپ اس کو بھی ایک اوپشن مان سکتے ہیں اور اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بھی جرور لگائیے کیونکہ یہ کافی اچھا ایئر پیوریفائر پلانٹ بھی ہوتا ہے اور نمبر سیون پر آتا ہے بوٹ لیلی یا پھر روحیو دوستو اس میں بھی آپ کو ہائیبریڈ اور دیسی ورائٹیاں مل جائیں گی اور اس کی پتیاں دیکھئے کتی زیادہ خوبصورت ہیں آگے سے گرین ہے اور پیچھے سے پرپل اور یہ کافی زیادہ سندر بھی لگتا ہے اور خود کو کافی جلدی ملٹیپلائی بھی کرتا ہے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پوکٹ بھی بنتی ہیں جن کے اندر کھلتے ہیں وائٹ کلر کے سندر سندر چھوٹے چھوٹے پھول اور یہ بھی آپ کے گارڈن میں کلر ایڈ کرتی ہے اور یہ بھی ایک پرمنینٹ پلانٹ ہے اور کافی ہارڈی پلانٹ بھی ہے اگر آپ اس کو ایک بار لگا لیں گے تو یہ سالوں سال آپ کے گارڈن میں بنا رہے گا اور کلر ایڈ کرتا رہے گا اور نمبر ایٹ پر آتا ہے ڈریسینا پلانٹ دوستو ڈریسینا کی سو سے بھی جیادہ ورائٹیاں ہوتی ہیں اور ہر ایک ورائٹی اپنے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر کی پتیاں شیپ اور سائز لیے رکھتی ہے آپ اس کو کٹنگ سے آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اور یہ ایک لگ کی پلانٹ بھی ہوتا ہے تو اسے آپ اپنے گارڈن میں جرور ایڈ کیجئے دوستو نمبر نائن پر آتا ہے ڈریسینا ریفلیکسا یا پھر سونگ آف انڈیا یہ بھی ڈریسینا کی ایک ورائٹی ہے اور دیکھئے اس کی پتیاں کتنی زیادہ خوبصورت ہیں دوستو یہ بھی ایک انڈور پلانٹ ہے تو آپ اس کو ڈاریکٹ سن لائٹ میں مت رکھئے گرمیوں میں آپ اس کو ڈاریکٹ سن لائٹ سے بچا کر رکھئے سیمی شیڑ میں رکھئے اور ایسی جگہ پر رکھئے جہاں پر اس کو برائٹ لائٹ ملتی رہے اور تھوڑا کم پانی دیجئے تو یہ کافی اچھے سے چلتا رہے گا نمبر ٹین پر آتا ہے ڈیویل بیک بون دوستو اس کی پتیوں کے اندر وائٹ اور گرین کلر کا کمبینیشن ہوتا ہے جو کافی زیادہ سندر لگتا ہے اور یہ کافی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے بس آپ اس کو پانی دیتے رہیے یہ آپ سے اور کچھ بھی نہیں مانگے گا اور کٹنگ سے آسانی سے گرو ہو جاتا ہے اور جو اس کی دوسری ورائٹی ہوتی ہے وہ ہے ناگ دون کہلاتی ہے جس کا استعمال اور شدیے روپ سے کیا جاتا ہے اور اس کی پتیوں کا کلر گرین ہوتا ہے اور نمبر 11 پر آتا ہے ویرگیٹڈ فائکس پلانٹ دوستو اس کی پتیاں بھی کافی زیادہ سندر ہیں گرین اور کریم کا کمبینیشن کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور آپ اس کو بھی آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اور آپ اسے انڈور اور آوٹڈور کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں یہ آسانی سے چلتا رہے گا اور نمبر 12 پر آتی ہے ونڈیرنگ جیو دوستو یہ ایک وائن ہوتی ہے اور اس کی پتیاں بھی اپنے اندر ایک الگ ہی طرح کی سندرتہ لیے رکھتی ہیں اور جب آپ اس کو باسکٹ میں لگاتے ہیں تو یہ کافی زیادہ خوبصورت بھی لگتی ہے اس کی سندرتہ اور بھی نکھر کر آتی ہے اس کی پتیاں اوپر سے سلور اور گرین کلر کی ہوتی ہیں اور نیچے سے ہوتی ہیں پرپل کلر کی اور نمبر 13 پر آتا ہے یوفوربیا کوٹنیو فولیا لال بادشاہ یا پھر لال جھاری دوستو سمیہ سمیہ پر یہ پلانٹ اپنی پتیوں کا کلر چینج کرتا رہتا ہے کبھی ریڈ کبھی گرین اور کبھی ییلو اور کبھی تو تینوں کلر ایک ہی ساتھ آتے ہیں اور یہ کافی سندر پلانٹ ہے اور یہ آپ کے گارڈن میں جرور ہی دھیر سارا کلر بھر دے گا آپ اس کو بھی جرور ایڈ کیجئے تو دوستو یہ ہیں وہ تہرا پلانٹ جنہیں آپ اگر اپنے گارڈن میں لگائیں گے تو آپ کا گارڈن کلر پل ہو جائے گا اور بینہ پھولوں کے بھی آپ کا گارڈن کافی زیادہ سندر لگتا رہے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کیجئے